یار شان مسود کو کوئی جا کر بتاؤ کہ یہ ٹیسٹ ٹرگٹ نہیں چل رہا ہے کیونکہ پی ایس ایل میں جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں بلکل ٹیسٹ پارمیٹ جیسا گیم لگ رہا ہے مانو ان کو ٹی ٹوئنڈی کا خبر ہی نہیں ہے اور یہ صرف تحانی شان مسود کی نہیں ہے یہ کہانی پاکستان کے دونوں کپتان کی ہے یا یوں کہوں کہ یہ کہانی بابر آزم کے بعد جس بھی انسان کے ہاتھ میں پاکستان کی کمان دی گئی اس کی ہے اور وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک طرف شاہن شاہ فریدی ہیں جو لگاتار فلét ہو رہے ہیں ایک طرف شان مسود ہیں جو لگاتار فلét ہو رہے ہیں اور دونوں بوٹم ٹو ٹیمز میں بھی آ رہے ہیں جہاں شان مسود کی اگر آپ پاری کو دیکھیں گے تو ملتان کے خلاف تیس رن مارے انہوں نے کتیس بال میں پیشاور کے خلاف انہوں نے دس بال میں بارہ رن لاہور کے خلاف نو بال میں دس رن پھر اس کے بعد اسلام آباد کے خلاف تیس بال میں ستائیس رن کوئٹا اخلاف تین بال میں دو رن تو اب تک جو پانچ ایننگز انہوں نے کھیلی ہیں اس میں ان کے اکیاسی رن آئے ہیں اور اسے اکیاسی رن میں ان کا آوریج 16 کا ہے اور سٹرائک ریٹ 97 کا ہے آپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں 97 کا سٹرائک ریٹ ایک ٹیم کے کپتان سے ایکسپیکٹ نہیں کروگے ہاں بھلے اگر وہ ٹیم کا کپتان آپ کی کنٹری کا ٹیسٹ کپٹن ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اس کا تو حال ہی کچھ ایسا ہے لیکن یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بابر آزم کو آپ نے کپٹنسی سے ہٹایا پھر اس کے بعد آپ نے دو کپتان بنائے شاہن شاہ فریدی جن کے ٹی ٹوینٹی سٹارٹس مانو اچانک سے خراب ہو گئے لاست یر تک ان کی ٹیم پی ایسل میں ڈومینیٹ کر رہی تھی اور اس بار جب نیوزی لینڈ گئے پانچ میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی اس میں صرف ایک میچ جیت پائے اور چار کے چار میچ آپ ہار گئے پھر اس کے بعد پی ایسل آتا ہے پی ایسل میں ابھی تک ایک بھی میچ نہیں جین پائیں یہ ڈیفینڈنگ چیمپئنز ان بلزام یہ بھی ہے کہ ان کے پاس پہلے راشد خان تھے راشد خان ایک طرف سے چار اوور کا چھوڑ ایسا سمال کے رکھتے تھے کہ وہ پوری ٹیم کو کنٹرول کر لیتا تھا لیکن اس بار راشد خان ان کے ساتھ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کمی دکھ رہی ہے تو دوسری طرف شان مسود ہے جن کی ٹیم میں شویب ملک جیسا کھلاڑی ہے اچھا خاصا experience comes with a lot of age اب ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں experience کی شاید اتنی بات نہیں کرتے ہو کیونکہ age فیکٹر آ جاتا ہے ان کے پاس کائرین پولارڈ ہیں جو کی آئی پیل میں ایک ٹیم کے بیٹنگ کوچ ہیں جہاں وہ بیٹنگ کوچ ہیں حالانکہ شان مسود نے لوگ کے بارے میں یہ کہا کہ experience کا کوئی substitute نہیں ہے شویب ملک اور کائرین پولارڈ جس طرح سے کھیلتے ہیں وہ صاف صاف درشات آئے کہ آپ کی عمر زیادہ بھی کیوں نہ ہو گئی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس experience ہے اب وہ cover up کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو الگ سے بات ہے کیونکہ کائرین پولارڈ کیا اگر آپ پی ایس ایل کی اننگ دیکھیں گے تو اٹھائیس بال میں انتیس رن پہلے میں اس میں آئیتا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے واپس سے اپنا رول اپنا لیا اکیس بال میں انچاس رن تیتیس بال میں اٹھاون رن اٹھائیس بال میں اور تالیس رن اور دس بال میں تیرہ رن تو کائرین پولارڈ جس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں وہ شان مسود اپنے آگ کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن اس چیز کو accept نہیں کر پا رہے ہیں تو اب یہ پاکستان کی کیپٹنسی ملنے کے بعد کا پریشر ہے یا پھر پی ایس ایل میں کراچی کو لیڈ کرنے کا پریشر ہے کیونکہ کراچی کا اتحاس کچھ ایسا ہی رہا ہے اور اگر جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ٹیم دے دی جائے جس کا اتحاس کچھ ڈاؤن فال کی طرف رہا ہے تو پریشر آپ کے اوپر رہتا ہے کہ بھائی اس کو up hill لے کر جانا ہے لیکن وہ up hill جانے کے چکر میں آپ خود پر پریشر لا رہے ہیں یا پھر کس وجہ سے آپ کا اپنا strike rate گر رہا ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں لوگ average کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں important وہ بھی ہوتا ہے لیکن نظر سب کی ہوتی ہے strike rate کی طرف اور اگر آپ کی ٹیم کا کپتان اس کا strike rate سو سے نیچے کا ہے تو پھر سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ چاہے تو کپتانی میں کوئی ایشو ہے اور یا پھر میبھی کراچی کنگز کی یہ قسمت ہے کہ کپتان بدل جاتا ہے لیکن حالات نہیں بدلتے اور جا کر کے end میں result کچھ ویسا ہی رہتا ہے ہم نے ایک ممبئی انڈینز کے کوچ کا beast mode دیکھ لیا ہم نے شویب ملک جو experience اور عمر دراز ان کا ہی beast mode دیکھ لیا لیکن انتظار ہے شاہن شاہ کے beast mode دیکھنے کا انتظار ہے شان مسود کے beast mode دیکھنے کا اور یا پھر اس پی ایسل کے بعد جیسا ہم نے شروعات کی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ کہیں یہ پی ایسل ایسا نہ ہو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کو بدلنے کا انجام بن جائے کیونکہ دو کیپٹن یہاں پر بری طرح سے flop ہو رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاہن شاہ واپس آ پاتے ہیں اپنے فارم میں کیا شاہن مسود اس ٹچ میں واپس آ پاتے ہیں اپنے ٹیم کو واپس آ پاتے ہیں یا پھر اس پورے پی ایسل کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ٹی ٹی ورلڈ کپ آنے والا ہے پاکستان مینجمنٹ کچھ نیا فیصلہ لے لیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے رائے مجھے کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہوں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جاتے